سبسکرائب کریں فرائیو اٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے یہ جو تیکنولوجی ہے یہ کہاں سے آئی ہے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پرانا سسٹم ہے جو پرانے یونٹس ابھی بھی بن رہے ہیں اور ابھی بھی انڈر جو کمپنیز وہ برینڈز ہیں وہ اس کو منفیکچر کر رہی ہیں اور ان میں بھی کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ٹو آئی پی ایمز کا کیا چکر ہے تو آپ کو مکمل تفصیل اس کے پر دیتے ہیں اور دوستو اس کے لئے سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جن میں سنگل آئی پی ایم آ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک پرفیکٹ جو ہے وہ یونٹ ہے یہ بالکل اچھے سے کام کرتا ہے لیکن پھر سے کمپنیاں جو ہیں وہ ابھی دو آئی پی ایم پہ کنورٹ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی پرفیکٹ ہے یہ بھی پرفیکٹ ہے اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں تو یہ کیوں ہیں کہ دو آئی پی ایم لگانے کا کیا مقصد ہے تو اس سے کیا حاصل ہوگا تو آج ان قویسٹنز کا ہم آپ کو جواب دیں گے اور یہ تمام تصویل آپ کو دیں گے آپ جی دیکھیں یہ جی پی سی بی ہے جو کہ سامسنگ کا ہے تو سامسنگ جو ہے وہ اس کو اپنے یونٹس میں یوز کر رہے ہیں کچھ موڈلز میں آ رہے ہیں جبکہ ال جی جو ہے وہ بہت زیادہ وائیڈلی یوز کر رہے ہیں اس کے ہر موڈل میں موجود ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ دو آئی پی ایم لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً دو ٹرن کا پی سی بی ہے یہ ایک ٹرن کا پی سی بی ہے اور یہ ڈی ٹرن کا پی سی بی ہے سامسنگ کا تو اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ ٹیکنولوجی ڈبل آئی پی ایم لگانے کے لیے یہ کس نے پہلے سب سے پہلے بنائی ہے تو یہ فیر چائلڈ ایک منفیکچرنگ کمپنی ہے جو کہ الیکٹرونک پارس اور ان پر سرچ کرتی ہے تو انہوں نے یہ ٹیکنولوجی اجاد کی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں جی اس طرف پہ تو یہ دیکھیں اس سائٹ پہ یہ آئی پی ایم ہے جو کہ کمپریسر کو ڈرائیو کرتا ہے جس کا کام ہے کمپریسر کے لیے جو فرکونسی اور ووٹیجز جنریٹ کرنا اور اس کو ڈرائیو کرنا اب اگر ہم ال جی کا اگر دیکھیں تو دیکھیں ال جی میں بھی یہ سائٹ جو ہے وہ آئی پی ایم ہے جبکہ یہ دوسری سائٹ ہم نے کھولی ہوئی ہے دیکھیں تو یہ آئی پی ایم نہیں ہے اور دیکھیں اگر دوسری طرف سامسنگ کا یہ دیکھا جائے تو اس میں بھی ون سائٹ جو ہے آئی پی ایم لگا ہوا ہے جو کہ آلریڈی ہم نے آئی پی ایم پہ ابھی تک ویڈیو نہیں بنائی ہے لیکن اس کی ٹیسٹنگ پہ ویڈیو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں وہ ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں دوسرے آئی پی ایم کی تو یہ ایک آئی پی ایم ہی ہے اسی شکل کا بنا ہوا ہے بلکل ڈیزائن اسی طرح کا ہے لیکن یہ آئی پی ایم نہیں بلکہ کمپنی نے اس کو نام دیا ہے جی جو کہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ ہے جی سمارٹ پاور مجول فار پارشل سوچنگ کنورٹر یا پھر اس کو آپ سمارٹ پاور مجول فار سنگل فیز بوسٹ فار پی ایف سی یعنی کہ یہ جو ہے وہ پی ایف سی کو بوسٹ کرتا ہے اب پی ایف سی کو بوسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ آلریڈی جو ہم دوسرے یونٹرز دیکھتے ہیں ان میں پی ایف سی کریکشن کے لیے پہلے سے سسٹم موجود ہوتا ہے جبکہ اس میں بھی موجود ہے آلریڈی اس میں موجود ہے لیکن اس کی کیا ضرورت ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ایف سی ہے اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے اس کو اچھا کیا جاتا ہے اور اس کے جو کرنٹ ہے اس کو پیور کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو جتنی بھی نون ایکٹیو کرنٹ ہے اس کو نکال دیا جائے اور ایکٹیو جو کرنٹ ہے اس کو یوز میں لائے جا سکے اب اس جو نون ایکٹیو کرنٹ ہے وہ نورملی اس جو نورملی جو پی ایف سی سسٹم بنا ہوتا ہے اسے ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ ریموف نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ الگ سے ایک آہ بوسٹر یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہ سوچنگ پارشل سوچنگ کنورٹر لگایا گیا ہے جس میں کچھ دو ایجی پیٹیز کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ جتنے بھی نون ایکٹیو آہ پاور ہے اس کو ریموو کر کے آہ جو یونٹ ہے اور کمپریسر ہے اور جو آئی پی ایم ہے اس کو آہ اچھی والی جو آہ کرنٹ ہے وہ پروائیڈ کی جا سکے جس کے کیا فائدے ہوں گے جس کے دو سے تین فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہاں سے تمام ہر قسم کا جتنا بھی کرنٹ ہے وہ پیور ہو جائے گا اور اس میں سے نون ایکٹیو نکل جائے گی تو یہاں پہ سیکنڈ پارٹ پہ ہمیں جب آئی پی ایم پہ وہ مصول ہوگا تو کیا ہوگا ایک تو یہاں پہ ہیٹ جنریشن بہت کم ہو جائے گی پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ جو اس میں آہ آہ آواز ہے وہ بہت کم ہو جائے گی جب ہم نورملی یونٹ کے پاس جائیں تو ہمیں کسی قسم کی آواز نہیں آتی ہے لیکن نورملی جو انٹرنلی آہ ان کے اندر آواز ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتا ہے اس کو اور زیادہ پیور کر دیا جاتا ہے اور زیادہ اچھے سے کم کر دیا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں جی اس کے تیسرے فائدے کی تو جو کہ سب سے بہترین اور اچھا فائدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اس پہ کنورٹ ہوتی جائیں گی اور اس کو خام خام اور زیادہ تر استعمال کریں گی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے ہمارے گھروں میں الیکٹرک جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی آ جاتی ہے یہاں پھر بہت لو آ جاتی ہے تو جب یہ آہ پاور آہ سوچنگ کنورٹر لگا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اگر والٹیجز اور کرنٹ زیادہ ہوتی ہے تو کیونکہ یہاں پہ اندر دو آجی پیٹی لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کو اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کام ہونے کی صورت میں بھی اس کو اچھے سے چلا سکتے ہیں یونٹ کو اور اگر زیادہ آ جاتا ہے تو پھر بھی بہت زیادہ اچھے سے کنٹرول ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس پی سی بھی میں اگر والٹیجز ہائی آئے ہیں یا لو آئے ہیں اس کا سنسنگ طریقہ بھی یہاں سے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اور زیادہ سنسٹیف طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو اس کا فائدہ سارے کا سارا اس آئی پیم کو اور تو جو ہے یہ سوچنگ کنورٹر خراب ہوگا یا پھر پیچھے کوئی ہائی سائٹ پہ کوئی ایک چیز خراب ہو جائے گی تو اس سے باقی کا یونٹ جو ہے وہ سیف ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کے فائدہ ہی فائدے ہیں نقصان نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات کلیر کر دوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہائی اور لو والٹیجز آتے ہیں تو یہ اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اور بھی کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی والٹیجز یا پھر کرنٹ کو پڑیوس نہیں کرتا ہے یا زیادہ یا کم نہیں کرتا ہے بلکہ صرف اور صرف جو کچھ الیکٹرک پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے جو والٹیجز اور کرنٹ آ رہی ہوتی ہیں ان کو صرف اور صرف جو پیور کرنے کے لیے یا ان کے نون ایکٹیو کرنٹ کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے کہ جو اگلا سسٹم ہے وہ بچ جاتا ہے اور وہ اس کے چانسز خراب ہونے کے کم ہو جاتے ہیں کمپریسر کے چانسز خراب ہونے کے کم ہو جاتے ہیں اور یہاں پھر یہ کیا کرتا ہے کہ اگر لو اور جو ہائی والٹیجز ہیں اس کے لیے سنسٹیو آئیسیز وغیرہ لگائے گئے ہیں تاکہ اس کو ڈیٹیک کر سکیں اور فوراں ہی پورے پورے کے پورے جو پی سی پی ہے اس کو ہی بند کر دیں تو اس کے بند کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ سیف ہو جائے گا کیونکہ جب یہ سوچنگ بند ہو جاتی ہے اور یہ پی ٹی سی جو سینسر ہے یہ آور ہیٹ ہو جاتا ہے تو باقی کا سسٹم جو بچ جاتا ہے صرف اور صرف یہ ہائی سائیڈ میں اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو ہائی سائیڈ میں آئے گا لو سائیڈ بلکل سیف رہے گی جس کی وجہ سے رپیرنگ کے چانسز ہنڈر پرسن مجود رہیں گے اور آپ کا یونٹ جو ہے وہ دوبارہ جلدی اور کم پیسوں میں رپیر ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست فائدہ والی چیز ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ استعمال ہوگی